کامیابی مقصدیت سے جڑیے بیان مقصد لکھئے انشے ورکشاپ تیسرا انشاہ شارق علی اس سے پہلے کہ میں اور آپ اپنے ذہنی سفر کا آغاز کریں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سماجی نظام میں رائچ کچھ مفروضات کو اپنے ذہن میں حقیقت پسندانہ انداز سے صاف اور شفاف طور پر سمجھ لیں پہلا مفروضہ جو ہمارے سفر کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں کامیابی کا تصور بلکہ شاید یوں کہنا درست ہوگا کہ بظاہر کامیابی کا تصور ہماری معاشرتی زندگی اور اس سے جڑا میڈیا جس میں ٹی وی رسائل اخبارات سبھی کچھ شامل ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر دولت مندی شہرت سماجی مرتبے یا طاقت کو کامیابی کا میار بنا کر ان کی تشہیر کرتے ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ کامیابی کے بارے میں ایک صاف شفاف اور واضح تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تو شاید اس کی وجہ وہ جھوٹ ہے کہ جو ہم سے بار بار بولا جاتا ہے اور وہ یہ کہ دولت مند طاقتور اور شہرت یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل تک جا پہنچے ہیں اور ایک بھرپور اور پرمسرت زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سارے بیان میں یہ بات تو سچ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ دولت مند ہوں طاقتور بھی اور شہرت یافتہ بھی مگر جو بات بہت بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھرپور اور پرمسرت زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں یہ مسرت اور ہمیشہ کی کبھی بھی میسر نہیں آتی اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تکلیف دے سچ ان کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتا ہے جو دولت مندی طاقت اور شہرت کی منزل کی طرف اندھدھن سفر کر کے اس سراب تک جا پہنچے ہیں اس مفروضے کو سچ جان کر کہ مسرت اور سکون اب ان کا نصیب ہوگا حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نیچے کی طرف دیکھ سکیں بلکہ کامیابی تو ایک مسلسل سفر کا نام ہے میرے خیال میں کامیابی کا آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد دانشمندی کی سمت ایک مسلسل سفر ہے ذہنی اور روحانی سفر اور اس کے دوران ہم اپنے انسان ہونے کے منصب اور شرف کو حاصل کرتے ہیں اور اس سفر میں ہم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اپنے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ ایک بھرپور کارامت اور پرمسرت زندگی گزار سکیں زندگی علم اور دانشمندی کی سمت ایک ناختم ہونے والا سفر ہے جب ہم اس بات کو پوری طرح جان لیتے ہیں تو زندگی کامیابی بن جاتی ہے حیرت انگیز دریافت اور آگے بڑھنے کی ولولا انگیزی اور ایک مسرت آمیز سفر بن جاتی ہے خود اپنے ہی اندر اپنی صلاحیتوں کو ڈھوننے اور ان سے شناسہ ہونے کا راستہ بن جاتی ہے کامیابی کا میار خوشی ہے نہ کہ دولت، طاقت، شہرت اور سماجی مرتبہ اور خوشی کا تعلق ہماری زندگی میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے اور نئے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ذہنی طرز عمل پر ہے خوشی کا تعلق ہماری حمد سے ہے اور اپنے ذہن کو حقائق کے لیے کھلا رکھنے کی صلاحیت سے ہے اگر آپ بھی میری ہی طرح ایک عام آدمی ہیں مگر اپنی زندگی گزارنے کے عمل میں خوشی اور ولولا انگیزی کو محسوس کرتے ہیں زندگی میں حصہ بٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ بلا شبہ کامیاب ہیں لیکن اگر آپ آج تک خوشی اور ولولا انگیزی سے دور رہے ہیں زندگی میں رسک لینے سے گریزہ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ درست موقع پر درست فیصلہ کرنے سے محروم رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑے گا تو صرف اس بات سے کہ کیا آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں اپنی غلطیوں سے اپنی ہار سے اور اپنے ماضی سے فرق پڑے گا تو صرف اس بات سے کہ کیا آپ آگے کی سمت میں بڑھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے غلطیوں سے بھری ہوئی زندگی زیادہ بھرپور زیادہ دلچسپ اور زیادہ ولولہ انگیز ہو اس زندگی کے مقابلے میں کہ جس میں کوئی فیصلہ کیا ہی نہ گیا ہو کسی مقصد کے لیے جوش کو اختیار کیا ہی نہ گیا ہو ہو سکتا ہے غلطیوں اور ناکامیوں کی سنگلاخ چٹانوں کے نیچے تجربات اور دانشمندی کے ہیرے پوشیدہوں بات صرف دریافت کرنے کی ہے اس دانشمندی کو دریافت کرنے کی کہ جسے بنیاد بنا کر ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں شاید خودشناسی اور دانشمندی ہی وہ سب سے بڑی جائداد وہ سب سے بڑا ورثہ ہے کہ جو ہمیں ہماری زندگی کے مقصد تک لے جاتا ہے لیکن اب دوسری سمت بھی دیکھنا ضروری ہے اگر ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں سے تجربہ حاصل کرنے اور سیکھنے میں ناکام رہے تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ہم ایسی ہی غلطیاں دوبارہ کریں گے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دانشمندی ہمیں تب ہی حاصل ہوتی ہے جب ہم اندر سے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ چلتے چلتے میرے ساتھ یہاں تک آ پہنچے ہیں تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے ساتھ اس پرواز کے لیے تیار ہیں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی